موسیقی آدھا آپ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر وزیراعلا کے چند شکر رہو نے کہا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کی توسی کے حق میں ہیں اور وہ وزیراعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر لوگ ڈاؤن ختم کیا جاتا ہے تو حالات مزید ابتر ہو سکتے ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ چودہ اپریل کے بعد بھی مزید دو ہفتوں تک لوگ ڈاؤن جاری رکھنے کے حق میں ہیں انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کی فکر نہ کریں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے کیسیان نے وزید کہا کہ دیگر ممالک کے مقاول ملک میں حالات بہتر ہیں زندہ رہیں گے تو رخم کمائی جا سکتی ہے لیکن زندگی ختم ہو جائے تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہے امریکہ جیسے سوپر پاور ملک میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہندوستان اور ریاستوں میں میڈیکل انفرارسٹرکچر نہیں ہے لوگ ڈاؤن ہی واحد ہتیار ہے جس سے ہم اس وبا کا مخابلہ کر سکتے ہیں انہوں نے وزیراعظم سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں سب سے مشورہ کریں اور مضبط فیصلہ لیں ۔ دیکھنے کے لئے میں اس لئے میں کمجھے وizon میں ایک سپرین کو ایک سپرین ملتا ہے کوئی دیکھنے کے لئے میں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے لاغ ڈاؤن کو کانٹینیو کرنا چاہئے میں ماننی ہے پرادان منتری جی سے انورو دکر تا ہوں کہ لاغ ڈاؤن کو پندرہ تاریک کے بعد بھی ایکسٹینڈ کرنا چاہئے اس میں کوئی جیجے کنے کے زورت نہیں ہے اس لئے کوئی شنکہ بھی نہیں رکھنا چاہئے ہمارا ایکنامکس خراب ہوتا ہے تو ریکار ہو سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں چھ سال مہنے لگیں گے ہم سیکرپیس بھی کریں گے کچھ ایک اچھے کام کر سکتے ہیں ہمارے لوگ مرے تم ان کا جان واپس نہیں لاسکتے مانوں کا جیون بہت کاسلی ہوتا ہے اس کو کریدہ نہیں جائے سکتا دوبارہ لایا نہیں جائے سکتا واپس پایا نہیں جائے سکتا اسی لئے ان مرچو کے وجہ سے ہم کو ہمارے اگر ہم نگلیٹ کرے چھوڑ دیں تو کس کو چھوڑ دیں کس کو روز دیں اب ایج لیمیٹ رکھو یا کچھ اور رکھو تو وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے پھر اگدم پورے سارے مارکٹ کھل جائیں گے سارے چیز کھل جائیں گے وہ اپنا ہم لوگوں سے کنٹرول نہیں کر پائے گا اس لئے بہتر آپ سماج کے سامنے رکھئے باتشیت کیجئے جیسا میں ہی رکھ رہا ہوں میرا جو رائے ہے میں باتاروں دیش کے سامنے رکھ رہا ہوں میں ہی نیشنل ویڈیا مچھوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کس کو ٹلی کاس کریں پورے دیش میں چل جائے تیلنگانہ مکہ منتری کا یہ رائے ہے یہ مشورہ ہے یہ ایڈیا ہے یہ سجاؤ ہے تو میں سمجھتا ہوں پردان منتری جی ضرور سوکار کریں گے وہ بھی کہہ رہے تھے جب بھی سونچیں گے بھائیہ جو کہ اب کرنا کیا چاہیے وہ بھی چنتیت ہے تیلنگانہ میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین سو چونچر تک پہنچ گئی ہے وزیراعلا کے چند شکر رہو نے بتایا کہ تاحال پینتالیس افراد کو علاج کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا مزید پندرہ افراد کو چاشمبے کے روز ڈسچارج کر دیا جائے گا ریاست میں پچیس ازار نو سو سنتیس افراد کو کارنٹائن کیا گیا تھا جن میں سے پچاس کی رپورٹ مضبط آئی ہے ان میں تیس بیرونی موالک کے ہیں جن میں سے ان کے افراد ان کے خاندان کے افراد کے بیس افراد میں وائرس منتقل ہوا ان میں کسی کی موت نہیں ہوئی نو اپریل تک بیرونی موالک سے آنے والے تمام افراد کے کارنٹائن کی محلت ختم ہو جائے گی اسی دورہ نظام الدین مرکز سے آنے والے ایک ہزار ونوود افراد کی نشاندہ ہی کر لی گئی ہے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے مزید پینتیس افراد ڈلی میں ہیں ان میں جملہ ایک سو بہتر کیسز مضبط پائے گئے ان سے ان کے خاندان کے افراد میں ترینو افراد متاثر ہوئے ہیں ان میں گیارہ کی موت ہوئی ہے اور تین سو آٹھ افراد گانزی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں وزریحالہ نے کہا کہ تین دن کے اندر تمام کارنٹائن افراد کے ٹیسٹ مکمل ہو جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ایک یا دو دن میں مزید ایک سو دس کیسز سامنے آ سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی نیا کیس درج نہیں ہوتا ہے تو خطرہ کم ہو جائے گا وزریحالہ نے کہا کہ گاندھی ہاسپٹل کو چھوڑ کر دیگر آٹھ خانگی ہاسپٹلز میں کرونا ویرس کے علاج کے لیے مختص کیا گیا ہے اس سسلے میں احکامات جاری کیا جائیں گے وزریحالہ نے طبی صفائی بلدی گرام پنچائت وارٹا ورکس عملے کی خدمات کی ستائش کی اور ان کو سی ایم گفٹ کے طور پر ترغیبی رقم دینے کا اعلان کیا وزریحالہ نے کہا کہ طبی عملے کو مکمل تنخواہ کے علاوہ دس فیصد تنخواہ سی ایم گفٹ کے طور پر دی جائے گی اس کے علاوہ بلدیہ گرام پنچائت اور وارٹا ورکس کارپریشن صفائی عملے کی جو دس فیصد تنخواہ کی کٹوٹی کی گئی تھی اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جی ایچ ایم سی اور وارٹا ورکس کے ملازمین کو سات ہزار پانچ سو روپے سی ایم گفٹ دیا جائے گا اسی طرح بلدیہ گرام پنچائت کے صفائی عملے کو سی ایم گفٹ کے طور پر پانچ ہزار روپے دی جائیں گے حکومت جملہ پچھن نو ہزار تین سو بیان نو عملے کو سی ایم گفٹ دے گی وزیراعلا نے کہا کہ زندہ رہیں گے تو کما سکیں گے پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ پندرہ مارچ سے تلنگانہ کی آمدانی سفر ہے یومیا سالے چار سو کروڑ پر آمدانی ہونی چاہیے چھے اپریل تک دھائی ہزار کروڑ کی آمدانی کے بجائے صرف چھے کروڑ روپے کی آمدانی ہوئی ہے اس کے بوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اس ہنگامی حالات سے مقابلہ کرنا ہے تلنگانہ حکومت یومیا پانچ لاکھ پچاس ہزار افراد کو کھانا فراہم کر رہی ہے وزیراعلا نے کہا کہ اگر لاکڈان میں توسی ہوتی ہے تو ہر فرد کے کھانے کا انتظام حکومت کرے گی تلنگانہ میں کسی فرد کو بھوکا نہیں رکھا جائے گا اگر کوئی ایسی حالت ہے تو فوراں عوامی نمائندوں یا پھر انتظامیاں کے علم میں یہ بات لائیں فوراں کاروائی کی جائے گی انہوں نے عوام سے اظہار تشکر کیا کہ وہ لاکڈان کے دوران حکومت کا بھرپور تعاون کر رہے ہیں دو سو چار ملکوں اور علاقوں کو چپیٹ میں لے چکے کرونا وائرس سے مننے والوں کا آنکڑا آج اکیتر ہزار کے پار ہو گیا بارہ لاکھ بیسی ہزار آٹھ سو ایسی لوگ متاثر ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے اب تک تین لاکھ چھتیس ہزار سے زائد کیسے سامنے آ چکے ہیں کا تناسب یوروپ یا چین کے مقابلے میں انتہائی کم ہے امریکہ میں کرونا وائرس کے نوہزار چھ سو اٹھرہ مریض انتخال کر چکے ہیں گزشتہ روز تک یوروپ کا شہر اٹلی کرونا وائرس کے مریضوں کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا مگر اب کرونا متاثرین کے ساتھ مگر اب ایک لاکھ اکتیس ہزار تین سو چھالیس کرونا متاثرین کے ساتھ اس جگہ سپین کھڑا ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار نو سو اٹھالیس متاثرین کے ساتھ اٹلی تیسرے نمبر پر آ گیا ہے ریپورٹ کے مطابق سپین میں کرونا وائرس مریض بڑھ جانے کے بوجود وہاں اٹلی کے مقابلے میں متاثرین کی نگہ داست کی سہولیات بہت بہتر ہیں اسی وجہ سے اٹلی کے سہت مند ہونے والے اکیس ہزار آٹھ سو پندرہ مریضوں کے مقابلے میں سپین میں گھر جانے والے کرونا متاثرین کی تعداد اٹلی سے کہیں زیادہ ہے اسی طرح اٹلی کے دنیا بھر میں سب سے زیادہ پندرہ ہزار آٹھ سو ستیسی امواد کے مقابلے میں سپین میں متاثرین زیادہ ہونے کے بوجود مرنے والوں کی تعداد بارہ ہزار چھ سو اکتالیس کم ہیں مرکزی وزارت سہت کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملک میں ساتھ سو چار نئے معاملے سامنے آئے اور اٹھائیس افراد کی موت ہوئی یہ انفیکشن میں اب تک کی سب سے تیز بڑت ہے ملک میں اب تک جملہ چار ہزار دو سو اکیسی معاملے سامنے آ چکے ہیں ان میں سے ایک ہزار چار سو پینتالیس تبلیگی جماعت سے جھلے لوگ ہیں اب تک تین سو اٹھائی افراد ٹھیک ہو کر گھر جا چکے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے دن سے آج تک میں تو اراؤنڈ سکھ ہنڈڈ نائیٹی نئے پوزیٹیو کیسز آئے ہیں اور آج ٹوٹل کیسز کی سنخیہ 4067 ہے جس میں سے 1445 کیسز as I mentioned yesterday they are related to تبلیگی دماعت کنفرم کیسز اب تک آئے اگر ہم ٹوٹل کیسز کو انالیسز کریں تو جنڈر کے ڈسٹریبیشن پر دیکھتے ہیں تو اراؤنڈ 76% کیسز میلز میں and 24% کیسز فیمیلز میں پائے گئے ہیں ساتھ ہی اگر ہم ایج کے بیسز پر ڈسٹریبیشن کو انالیز کریں تو 47% کیسز let me just highlight 47% کیسز are in people with less than 40 years of age 34% کیسز are between people from 40 to 60 years of age and 19% کیسز are for people 60 years and above state country 30% deaths have been reported between people from 40 to 60 years and 7% deaths have been reported from people below 40 years اندرپردیش میں تقریباً ایک کروڑ میٹریک ٹن دھان کی پیداوار ہوگی اور ریاستی حکومت مطالقہ ازلا کے حددداروں کو اس تعلق سے لاحے عمل تیار کرنے کی ہدایت دی کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کے بہران کے دوران بھی سماجی فاصلے کو پرخرا رکھتے ہوئے دھان کی کاسٹ کی جا رہی ہے ریاست میں روان ربی سیزن کے دوران 49 لاکھ ایکر پر دھان کی کاسٹ ہو رہی ہے جبکہ معمول کے مطابق 17 لاکھ ایکر پر اس کی کاسٹ ہوا کرتی تھی ذرائع شعبے کو حکومتوں کی جانت سے اہمیت دینے کی وجہ سے دھان کی کاسٹ میں اضافہ درج کیا گیا مشن کاکتیا اور دوسرے آپ پاشی وسائل سے زیراد کے لیے پانی کی سربراہی بھی ایک اہم وجہ سمجھی جا رہی ہے محکمہ زیراد کے مطابق گزشتہ مارچ سے مہ کے ختم تک ریاست میں دھان کی پیداوار میں اضافہ درج کیا جاتا ہے 29 مارچ کو چیف نیسٹر چند شکر رہو نے زلے کلیکٹروں اور محکمہ زیراد کے دوسرے عہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کو مقاطب کرتے ہوئے انہیں دستیاب مشنری کے ذریعے دھان کے فوری استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے چیف نیسٹر نے مطالق آہدداروں کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ اس تعلق سے ہنر بن مزدوروں اور ٹکنیشنز کی خدمات بھی حاصل کریں حالیہ عرصے میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ تلنگانہ میں ریکارڈ مدت میں تقریباً ایک کروڑ میٹرک تندھان کی پیداوار ہوگی اور حکومت کی اقدامات کی وجہ سے کسان بھی پیداوار میں اضافے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں حکومت تلنگانہ نے کرونا وائرس سے نپٹنے کے اقدامات میں مصروف ڈاکٹروں اور دوسرے مطالقہ سٹاف کے لیے حفاظتی آلات اور ماسک کی خریدی کی سلسلے میں چیف مینسٹر ریلیف فنڈ میں دیے جانے والے فنڈ سے استفادے کا فیصلہ کیا ہے چیف مینسٹر کیسی آر نے اہدیداروں کو ہدایت دیئے کہ وہ شخصی احتیاط کے آلات ماسک اور عدویات کی خریدی کے لیے ان احتیاط کا استعمال کرے کرونا وائرس کی صورتحال کا جیزہ لینے منقضہ آلہ سطح اجلاس کے دوران چیف مینسٹر نے مطالقہ عدداروں کو ہدایت دی کہ وہ محکمہ سہت و تباوت کے ملازمین کے لیے تمام تر حفاظتی آلات خریدیں چیف مینسٹر نے کہا کہ محکمہ سہت وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عظیم خدمات انجام دے رہا ہے اور متاثرین کی بھی بہتر انداز میں خدمت کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سٹاف کے تحفظ پر خصوصی توجہ دی جائے اور ان کی سہت کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے چیف مینسٹر نے کہا کہ آج کی تاریخ تک ڈاکٹروں اور طبی عملے کے لیے حفاظتی آلات تلنگانہ سٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن نے کرونا ورس کی وابا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جو لاکڈ آن جاری ہے اس کے اختتام کے فوری بعد انٹرمیڈیٹ امتحانات کے جوابی بیعزات کی جانچ تیزی کے ساتھ کرنے کا ہنگاوی منصوبہ بنایا ہے اور اس تعلق سے ایک حکمت عملی کو بھی خطیت دے دی گئی ہے میکمہ انٹرمیڈیٹ کے ایک ذرائع نے بتایا کہ قبل از ہی اپریل کے آخری ہفتے میں انٹرمیڈیٹ کے نتائج کے اعلان کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا تاہم لاکڈ آن کے وجہ سے جوابی بیعزات کی جانچ مکمل نہیں ہوئی اس وجہ سے یہ اعلان موخر کر دیا گیا انتحانات کے فوری بعد ہی آنسر شیٹس کی جانچ شروع کر دی گئی اور ریاست کے بارہ مراکس پر جانچ کی اقدامات بھی شروع کر دی گئے جو آج اچانک لاکڈ آن کے وجہ سے روک دی گئے ذرائع کے مطابق لاکڈ آن ختم ہونے کے فوری بعد آنسر شیٹس کی جانچ کے لیے سابق کے مخابلے میں اس مرتبہ زیادہ تعداد میں لیکچررز کی خدمات حاصل کی جائیں گی اور مراکس بھی زیادہ تعداد میں قائم کیا جائیں گے تاکہ آجلانہ طور پر انٹرمیڈیٹ نتائج کا اعلان کیا جا سکے محکم انٹرمیڈیٹ نے پندرہ اپریرز سے خبر جوابی بیازات کی جانچ کا عمل مکمل کر لینے کا نشانہ مخرق کیا تھا جو لاکڈ آن کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا سیویل سپلائز کے چیئرمن ایم سریماز ریڈی نے کہا ہے کہ ہر راشن کارڈ ہولڈر کو آئندہ دو تین دن میں آن لائن ترخے کار پر ان کے بینک اکانٹ میں پندرہ سو روپے کی رقم جمع کر دی جائے گی پھل وقت چاول کی تقسیم کا عمل جاری ہے لاکڈ آن کے پیش نظر غریب خاندانوں کو مشکلات پیش نہ آنے دینے کیلئے حکومت نے فیکس بارہ کلو چاول اور ہر سپید راشن کارڈ رکھنے والوں کو پندرہ سو روپے نقد رقم دینے کا چیف نشٹر نے اعلان کیا تھا انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں راشن شاپ ڈیلرز کی جانت سے تقسیم کیے گئے چیرمن نے کہا کہ وہ ریاست بھر میں چامل کی تقسیم کی عمل کا گزشتہ تین دنوں سے سیویل سپلائیز بھون میں واقعے اپنے دفتر سے وقتاً فوقتاً جائزہ لے رہے ہیں اتبار کو گریٹہ ہیدرباد موسیپل کارپریشن کے میر اور رکنے اسمبلی مشیر آباد ایم گو پال کے ساتھ مل کر مشیر آباد ریاست بھر میں دو کروڑ اسی لاکھ افراد کو فیکس بارہ کلو چامل کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے لوگ ڈاؤن کے پیش نظر غریب طبقہ روزگار سے محروم ہو گیا ہے ہر شخص کو لوگ ڈاؤن کے دوران کھانا فرام کرنے کے لیے حکومت نے موف چامل کی سکیم شروع کی ہے ریاستی حکومت نے سرکاری طور پر کرونا وائرس کی مصدقہ اطلاعات کو عوام تک پہنچانے کے لیے واتس اپ چیٹ بوٹ کے نام سے ایک واتس اپ نمبر جاری کیا وزیر آئی ٹی تارک رامہ رو نے واتس اپ چیٹ بوٹ کا رسمی طور پر افتتہ کرنے کے بعد کہا کہ ریاستی حکومت نے واتس اپ کمپنی کے اشتراک سے عوام کو کرونا وائرس سے مطالق مصدقہ اطلاعات اور ہیلپ لائن کی سہولت فرام کرنے کے لیے واتس اپ چیٹ بوٹ کے نام سے موسم یا خدمات شروع کی ہیں وزیر مصدق نے کہا کہ ہم اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی طرف سے تمام کوششیں کر رہے ہیں یہ ایک چیلنج سے بھرا وقت ہے ایسے وقت میں ہر ایک کو گھروں میں رہنا چاہیے اور انہیں کرونا وائرس کے تعلق سے چوکس ہی اختیار کرنی چاہیے کے ٹی آر نے کہا کہ محکمہ آئی ٹی اور محکمہ سہت کی جانب سے ٹی ایس گورنمنٹ کوویڈ انفرمیشن واتس اپ چیٹ بوٹ ہیدرباد سے تعلق رکھنے والے ایک ساکٹویر کمپنی نے تیار کیا پرنسپل سیکریٹری آئی ٹی جائش رنجر نے بتایا کہ شہریوں کو کرونا وائرس سے متعلق سوالات کے جوابات دینے کا بھی یہ واتس اپ کام کرے گا جس کا واتس اپ نمبر ہے نائن ٹرپل زیرو سکس پائی ایٹ سکس پائی ایک بار ہم دورہ دیتے ہیں نائن ٹرپل زیرو سکس پائی ایٹ سکس پائی ایٹ اس نمبر پر کوئی بھی شخص واتس اپ کے ذریعے ہائی یا ہیلو یا کوویڈ ٹائپ کرتے وے دیگر اطلاعات فراہم کر نتائج کا آج اعلان ہو گیا عثمانیہ یونیورسٹی کے کنٹرولر آف ایگزامنیشن نے یہ بات بتائی حکومت تلنگانہ کی جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کیے جا رہے اقدامات کی حمایت میں متعدد نمائع شخصیات و تنظیم وں نے بڑے پیمانے پر سی ایم ریلیف فنڈ کے لیے اتیاد دینے کا اعلان کیا تہام حکومت کی جانب سے کیے جارے اقدامات کے لیے معاملی معاونت فراہم ہو تلنگانہ آئی کے پی وی اے اوز نے ایک کروڑ بہتر لاکھ ایک سٹھ ہزار روپے کا اتیاد دیا ریاست بر میں جملہ سترہ ہزار دو سو ایک سٹھ وی اوز نے ویلیج اسسٹنٹ آفیسرز ہیں جنہیں مہانہ تین ہزار روپے کی رقم بطور تنخواہ مل تھی جس میں سے انہوں نے فراہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہزار روپے بطور اتیاد آج یہاں پرگتی بہن میں کابینی وزیر ایرابلی دیا کر رو کی موجود کیا ان کے علاوہ کئی شخصیات نے بھی سی ایم ریلیف ون کو اپنے ڈونیشنز حوالے کی ہے ہیدرباد کے گاندھی ہاسپٹل سے کرونا وائرس سے متاثر ایک مریض کے فرار ہونے کی پولیس نے تردید کی ہے خبل عزیم باز اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ مریض جو کرونا وائرس سے مضبط پایا گیا اسپتال سے فرار ہو گیا تاہم چلکل گڑا پولیس انسپیکٹر بالا گنگی ریڈی نے اس کی تردید کی انہوں نے کہا بیت الخلا کو جانے والا یہ مریض کسی دوسرے وارڈ میں چلا گیا تھا اس مریض کو بیت الخلا کو جانے دوران فرار ہونے کی اطلاع غلط ہے انہوں نے کہا گاندھی آسپیٹل میں پولیس سختی کے ساتھ بندوبس میں مصروف ہے انہوں نے جو گولمبا گدوال زلے سے تعلق رکھنے والے مریض کے اسپتال سے فرار ہونے کی اطلاع کو غلط خرار دیا اس اسپتال میں اس مباسک کے متاثرین اور مجتبہ آفرات کا علاج کیا جا رہا ہے اس شخص میں کرولا وائرس کے علاوات کے مضبط پائے جانے کے بعد جو گلمبا گدوال زلے سے گاندھی ہاسپیٹل منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ زرے علاج ہے وزیر زراز سنگیرے دی نیرنجر دی نے کہا ہے کہ ریاست بھر دھان کا افتتہ کیا اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے نیرنجر ریڈی نے کہا کہ ہر گاؤں میں سنٹر خائم کرنے کی اقدامات کیے گئے ہیں اسی گاؤں کے کسانوں سے دھان کی رجوع ہوتے اپنی پیدا وار کو فروغ کر سکتا ہے اور انہیں آن لائن ترخی اکار پر ان کے بینک اکاؤنٹ میں رخم جمع کر دی جائے گی دھان کے ساتھ کسان اپنے بینک پاس بک 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 ساتھ رکھیں وزیر زیراعت دھان کی خریدی مرکز پر سماجی فاصلہ انہیں سوشل ڈسٹینس کو برخرا رکھیں ساتھ رایتو تلنگانہ پی سی سی کے صدر اتم کمار اڈی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غریبوں میں چاول اور دیگر علیف کی تقسیم میں تیزی لائیں گاندی بھون میں آج جچر لائے اسمبلی حلقے کے لیے دیڑھ لاکھ سینیٹائزرز کے بوتل کی ایک ٹرانسپورٹ گاڑی کو جھنڈی دکھانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار اڈی نے کہا کہ سینیٹائزرز کی بوتل پی سی سی کے کارڈنیٹر انیرو دریڈی کی جانت سے جچر لائے اسمبلی حلقے کے عوام میں تقسیم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے مزدور پیشہ طبقہ کافی پریشان ہے باویس مارس سے وہ گھروں میں خید ہیں مزدوروں کے علاوہ چھوٹے بیوپاری ڈرائیورز اور دیگر چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لاکھوں افراد کا روزگار ختم ہو گیا ہے ان تمام کو حکومت کی جانت سے جو مدد کی جانی ہیں ان کاموں میں تیزی لانے کی ضرورت ہے اتم کمار اڈی نے کہا کہ ریاست بھر میں سفید راشن کارڈ رکھنے والے سینتیس لاکھ خاندان ہیں اس کے علاوہ راشن کارڈ نہ رکھنے والے دوسرے کئی لاکھ خاندان ہیں انہیں بھی حکومت کی مدد کی ضرورت ہے حکومت نے اب تک تیس فیصد بی پیل خاندانوں میں چاول کی تخسیم کی عمل کو مکمل نہیں کیا اور انہیں پندرہ سو روپے کی مالی امداد بھی نہیں دی گئی حکومت کی امداد کو جنگی خطوط پر پہنچانے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہمیرے جماعت اسلام یہیں تلنگانہ واندر پردیش حمید محمد خان کی جائن سے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل عملے کو جو کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی خدمت میں مصروف ہیں ان کی حفاظت کے لیے چار سو پی پی اے کٹس حوالے کیے تاکہ کوویڈ نائنٹین کے خدمت کرنے والے ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کو دیے جا سکے آج یہاں ڈاکٹرز اسوسیشن پور ریلیف اینڈ ایڈیوکیشن کی جانب سے جماعت اسلامی ہن نے گریٹر ہیدر آباد نے یہاں ڈاکٹرز کے لیے ایک سیفٹی کٹ یہاں عثمانیہ میڈیکل کالیج میں خاص طور پر جونئر ڈاکٹرز کے لیے فراہم کیا ہے تقریباً ایک سو کٹ سے دیے گئے ہیں جس کے اندر تمام ہی سیفٹی کی چیزیں موجود ہیں تو یہ ڈاکٹرز کے لیے بہت ضروری ہیں موجودہ حالات میں ان حالات کے پیش نظر یہ کوشش کی گئی ہے کہ ان کو یہ کٹس بھی فراہم کیے جائیں تو ڈیر مختلف میدانوں میں کام کرتی رہتی ہے تو ریلیف کے کاموں کے اندر خود ڈاکٹرز کو ریلیف پہنچانا اور ان کو سہولت پہنچانا بھی پیش نظر تھا اس لیے آج یہاں جو پرنسپال ہیں عثمانیہ میڈیکل کالیج کی ان کی نگرانی میں یہ کٹس یہاں پر تقسیم کیے گئے ہیں یہ روزو ڈیر ڈاکٹر مرکزی وزیر شہری عوابازی حردیب سنگھ پوری نے کہا ہے کہ حکومت کی جانی سے گھریلو اور بینو لخوامی دونوں سیکٹرز پر پروازیں بحال کرنے کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں چودہ اپنیل کے بعد پروازیں بحال ہو جانے سے مطالق خبروں کو محض خیاس آرائے خرار دیا ائر انڈیا کو چھوڑ کر تمام بڑی ہوائی کمپنیاں چودہ اپنیل کے بعد کی تاریخوں میں ملکی پروازوں کے لیے ٹکٹ بک کر رہی ہیں جبکہ ائر انڈیا کی جانب سے صرف تیس اپنیل کے بعد کی تاریخوں کے لیے بکنگ کی جا رہی ہے ہریانا کے ریاستی حکومت نے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کے پیش نظر اول تا آٹھویں جماعت کے تمام طلبہ کو امتحان لکھے بغیر ہی پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا چیف ملسٹر ہریانا منوہر لال کھٹر نے کہا کہ ریاست میں تمام سکولوں کے پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے طلبہ کو فائنل امتحان کے بغیر ہی اگلے تعلیمی سال کے لیے پروموٹ کر دیا جائے گا علاوہ عظیم دسمی جماعت کے سائنس کے کیے گے عوصت نمبروں کی بنیاد پر گیارمی جماعت کے لیے پروموٹ کر دیا جائے گا کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پیدا حالہ سے نپٹنے کے لیے وسائل جھٹانے کے مقصد سے مرکزی حکومت نے وزیراعظم سمیس سبھی ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ میں ایک سال تک تیس فیصد کی کمی کرنے کے لیے ایک آرڈیننس کو منظوری دی ہے صدر جمہوریہ نائب صدر اور سبھی گورنرز نے بھی اس آرڈیننس سے الگ خود اپنی مرضی سے ایک سال تک اپنی تنخواہ میں سے تیس فیصد کی کمی کرنے کی اپیل کی ہے اس کے ساتھ ہی ارکان پارلیمنٹ کے فنڈ کو دو سال کے لیے ملتوی کر کے اس رقم کو بھی ملک کے کونسولیڈیٹڈ فنڈ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم نریندر موڈی کی صدارت میں آج ہوئی مرکزی کامینہ کے اجلاس میں اس آرڈیننس کو پنشن سے مطالق آرٹیکل نائنٹین فیفٹی فور میں ترمین کے لیے لیا گیا اور ارکان پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں اور آئندہ اجلاس میں اس کے لیے خانون بنایا جائے گا آرڈیننس کے التظام گزشتہ اے کے پر سے نافذ ہوگا پردان منتری منتری سانسد بھی ایک سال کے لیے تیس فیصدی ویتن کم لیں گے ویسے ہی راشترپتی اوپراشترپتی اور راجپال یہ سبھی بھی تیس فیصدی سوچھا سے وہاں قانون کا مددہ نہیں ہے کیونکہ ان کے سیلریز کے الگ الگ قانون ہے اس کا آرڈیننس کرنا ٹھیک نہیں ہوتا تو اس لیے ان کی ہی سوچھا سے انہوں کے ریکویس پر یہ کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے لوگ تنتر میں لوگ پرتی ندھی کا اتردائیتو یہ بہت مہتو پورنہ ہوتا ہے اور اُس اتردائیتو کی بھاونا کو بہت اچھا بل دینے والا یہ نیرنے ہے اور کانگریس کی جنرل سیکریٹی پریانکا گاندھی وادرا نے کہا ہے کہ کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے اگلے دو ہفتے بہت اہم ہیں لہذا اس بیماری میں مختلع لوگوں کی ٹیسٹنگ کی رفتار کو بڑھانے کی ضرورت ہے پریانکا گاندھی نے پیر کو کہا کہ کرونا کے انفیکشن کو روکنے کا واحد طریقہ اس ٹیسٹنگ کو بڑھانا ہے لیکن بدخسمتی سے ٹیسٹنگ کے ماملے میں ہم پاکستان اور سری لانکا جیسے ممالک سے بھی پیچھے ہیں ٹیسٹنگ کیlud Baum 좋아ٹل دخون کا کنٹرول 5 در کمیں گی Saraanyan جو کھ关ٹی، تم tutteک میں جر رgon کی اثر بارا لیے کھ میں جورا کے بارے impossible ہمارے تصبید ٹیسٹنگ کا مقینہ ٹیسٹنگ کینے پیر ال Crewن борę ٹیسٹنگ پیارا ٹیسٹنگ جدی معیمہ ٹیسٹنگ جبل چیزم ٹیسٹنگ چیزم ٹیسٹنگ کی زینم نے انتیکی کرنے کے بعد ترےہی پر تکیش دوری ایتالی اور منورد کاری جو سوکتی بھی تکیش mitochondria اوٹ کاری تیزایت جو نہیں پڑی بھی پsi کاری تکیش دوری از کاری تیزا رہا نہیں پڑی از کاری سوکر مناسبتٰ کاری تک تمامی parksنوز سے احترالت آخر کاری اور حلوبت کاری تک دوری اٹھایتی مطورد آخر vãoجد ذری موسیقی 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 ہے تو اسے باقی جانوروں سے الگ رکھا جائے جانوروں کو کھانا دیتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان کے ساتھ کم سے کم رابطہ ہو کرونا وائرس نے ائر لائنز اور ہاسپیٹالیٹی شعبے کو کافی نقصان پہنچایا اس کی وجہ سے ملک کے نیجی ائرپورٹ آپریٹرز کے ساتھ کام کرنے والے دو لاکھ ملازمین کی نوکریوں پر خطرہ مڑلانے لگا ہے اسوسییشن آف پرائیویٹ ائرپورٹ آپریٹرز نے مرکز سے اپیل کی ہے کہ وہ نہ صرف مالی طور پر ریلیف پیکیج دے بلکہ اس سیکٹر کو برقرار رکھنے کے لیے بنیادی اساسے کو بنیاد بناے رکھیں موجودہ وقت میں ہوائی اڈڈاؤں پر کام کر رہے ہیں خرید دو لاکھ چالیس ہزار لوگوں کی نوکرییاں خطرے میں ہیں جس میں ہوائی اڈڈے پر کام کرنے والے نیجی آپریشن کے ملازمین بھی شامل ہیں نوکری سے نکالے جانے کا خوف پورے ملک میں محسوس کیا جا رہا ہے کیونکہ نئی دلی ممبئی بینگلور اور ہیدرباد جیسے کچھ بڑے ہوائی اڈے ہیں جسے نیجی ادارے سمالتے ہیں لاکڈاؤن کی وجہ سے چودہ اپریل تک کسی گھرے لو یا بینو لخمامی پروازوں کی اجازت نہیں ہے صرف کارگو جہازوں کو اجازت دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان ایوییشن کمپنیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے ان ایویشن کمپنیوں کی نہ صرف آمدنی کم ہوئی بلکہ ان کے اوپر متعلق ہوای اڈوں کا محصول ادا کرنے کا بھی بھاری دباؤ ہے اسوسیشن آف پرائیویٹ ائرپورٹ آپریٹرز کے سیکریٹری جنرل ستی نایر نے ایک نیوز ایجنس سے کہا کہ ہم نے حکومت سے نیجی ہوای اڈے آپریٹرز کے لیے کچھ امداد کی اخدامات کرنے کی درخواست کی ہے اس امداد سے کرونا وائرس کے سبب ہوای اڈوں پر پڑھنے والے مالی بوچ کو براہ راست کم کرنے میں مدد ملے گی ناظرین اس نیوز بولٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی ہے آئین این چینل موسیقی